اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی منو مدنی چینل کے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول اس میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں جو مختلف دنوں میں سلسلے پیش کی جاتے ہیں آئیے آج آپ کو ایک بڑا ہی ایمان افروز قرآنی واقعہ ارس کرتا ہوں یہ حضرت حضقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت انگیز اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ ہے اور اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمایا ہے حضرت حضقیل یہ کون تھے یہ حضرت سیدرہ موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر فائز ہوئے یہاں پر ایک بات جو ہم سب نے یاد رکھنی چاہیے وہ کیا ہے کہ عموماً اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام مبوس کیے گئے تو جواب عموماً دیا جاتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایسا کہنا درست نہیں ہے امیرہ حضرت سنت دامت برکات و معلیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے صفحہ نمبر دو سو اڑسٹھ پر اس مسئلے کو لکھا ہے آپ اس کا جواب یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تعداد معین نہ کی جائے کہنا ہی ہو تو اس طرح کہے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ درست نہیں کم و بیش یعنی کم یا زیادہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس میں جدا ہیں اور تائین یعنی اگر انبیاء اکرام کی تعداد کا تائین کر لیتے ہیں تو اس میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی ماننے کا پہلو ہے مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے اور چونکہ اس میں جو تعداد مختلف کتابوں میں مختلف ہیں تو علماء نے اسی لئے احتیاط ارشاد فرمائے کہ چونکہ اللہ کے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے اور اگر ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینیانوے آئے تو اس کا مطلب ایک کو زائد مانا یا اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے تو اس کا مطلب ایک کو زیادہ مانا تو لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ کتنے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے تو جواب دیا جائے گا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دنیا میں تشریف لائے ٹھیک ہے تو آپ تمام اس کو یاد بھی کریں ہمارے کاری صاحبان ہمارے اساتذہ ان سوالات کو نوٹ کریں اور اس کی تقرار کریں کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ تمام انبیاء اکرام پر ایمان لانا ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کو درست فرمائیں تو حضرت حضقیل علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کی تیسرے خلیفہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تعالی نے نبوت اتا فرمائی اور یہ حضرت حضقیل علیہ السلام تیسرے نمبر پر آئے ان کا جو واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہے اس کا تذکرہ کچھ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حضقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہر میں تعاون کی وبا پھیل گئی ایک بیماری ہے جس میں بخار آتا ہے اور پھر لوگ انتقال کر جاتے ہیں اب لوگ چونکہ مرنے لگے تو جو زندہ بج گئے ان پر موت کا خوف تاری ہو گیا کہ کہیں ہم بھی نہ مر جائیں تو یہ لوگ موت کے در سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے وہی رہنے لگے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت پسند نہ آئی وہ بہت زیادہ ناپسند ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر بھیانک چیخ مار کر بلند آواز سے کہا موتو یعنی تم سب مر جاؤ اس محیب اور بھیانک چیخ کی آواز کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب جن کی تعداد تقریباً ستر ہزار تھی سب کے سب مر گئے ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام ہی نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن کے آٹھ دن تک پڑی رہی یہاں تک کہ ان میں سے بدبو اور سخت تعافن پورے علاقے میں پھیلنے لگا تو لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر ان کے چاروں طرف دیواریں اٹھا دی تاکہ ان لاشوں کو اب کوئی درندہ نہ کھائے کچھ دنوں کے بعد حضرت حضقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کو اس موت ناگہانی اور ان کی بے کفن لاشوں میں دیکھ کر رنج و علم سے ان کا دل بھر گیا اب نبی اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں عابدی دا ہو گئے رو پڑے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کی افراد اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے موت کے در سے یہ شہر چھوڑ کر جنگل آگئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انس تھا میں ان سے محبت کرتا تھا یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی میں اکیلا رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑتی تھی آپ بڑے دل سوز انداز میں رب تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اچانک آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حضقیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکھٹا ہو جاؤ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور کیسا مدب آپ کو یہ منصب عطا کیا تھا کیسے اللہ تعالیٰ کی ان پر کرم نوازیاں تھی کہ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں ستر ہزار افراد ان کی بکھری ہوئی ہڈیاں ان میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں اس کے دھانچے سے جڑ کر دھانچہ تیار ہو گیا پھر وہی آئی اے حضرقیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے دھانچوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا دیکھتے دیکھتے گوشت چڑھ گیا پھر تیسری بار یہ وہی رازل ہوئی کہ حضرقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤں چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی سبحانک پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے پھر اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں تبدیل ہو جاتا تھا اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ایسا میلا پن ان کے کپڑوں پر ظاہر ہو جاتا تو پیارے پیارے مدنی منوں سور بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے پارہ نمبر دو سور بقرہ آیت نمبر دو سو تیتالیس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں تو ہمارا رب عزوجل یہ کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے بندوں پر کتنا فضل فرماتا ہے یہ بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے حکم کو ٹالتے ہیں مگر ہمارا رب عزوجل ہماری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور اپنے پیارے محبوب اپنے پیارے محبوب بندوں کے صدقے ان کی امتوں پر کرم نازل فرماتا ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں اسی طرح تو مطلب ہم بھی گناہگار ہیں ہم بھی گناہگار ہیں آپ دیکھیں اس امت پر کسی کسی پریشانی ہے بیماریاں ہیں تنگ دستیاں ہیں بیروزگاریاں ہیں خوف دہشت ہے تو اللہ تعالی جس جو قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے تو کتابوں میں لکھا ہے قرآن و حدیث میں علماء اس کی تفاصل بیان کرتے ہیں اس کی شرع بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آفتیں مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کے سبب آتی ہیں تو اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے یہ بندہ بڑا ناشکرہ ہے اگر یہ بندہ اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے رب تعالی اس کی توبہ کو ضرور معاف فرماتا ہے خطا کو میری مٹا یا الہی خطا کو میری مٹا یا الہی مجھے نیک خصلت بنا یا الہی مجھے نیک خصلت بنایا یا الہی تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا میری میری بخش دے ہر خطا یا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی صلو واللحبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد تو پیارے پیارے مدنی منو اس واقعے میں جو کچھ مدنی پھول ملتے ہیں اس میں ایک مدنی پھول تو یہ بھی ہوا کہ آدمی موت کے در سے بھاگ کر اپنی جان بچا نہیں سکتا ہے یعنی جس کا جو وقت مقرر ہے اس کو اپنے اس مقرر وقت میں اس دنیا سے چانا ہے ایک سیکن پہلے بھی نہیں اس کو موت آتی نہ ایک سیکن کے بعد آئے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے اور جہاں جہاں شریعت کا حکم ہے جیسے یہ افراد تعون کی بیماری سے ڈر کر بھاگے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے اور اس میں جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ انبیاء اکرام کی جب جب بھی جس جس نے نافرمانی کی ٹھیک ہے بسا اوقات اس کو بڑی آرام آرام دے زندگی گزارتا ہے لیکن آفت مسئبت جو نازل ہوتی ہیں اسی کا سبب بنتی ہے نمازیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علی وآل وسلم نے ہی تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغام میں ارشاد فرما کہ نماز کی پابندی کرنی ہے سچ بولنا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے اپنی زندگی ان احکامات کے مطابق گزارنی ہے اب جو اس پر عمل نہیں کرتا تو پیارے پیارے مدنی منو بسا وقا تو بڑی آرام دی زندگی گزارتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کے نبیوں کی نافرمانی یہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہے تو ہم نے یہ سنا کہ موت یہ جب وقت مقرر ہوگا یہ آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم پر نازل فرمائے اور ہمیں بری موت سے بچائے بیماریوں سے بچائے اور جیسا کہ ہم نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ کیا انداز دیکھا کہ ان نافرمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور یہ سارے کے سارے حلا کر دیئے گئے بے کفن مطبع یہ لاشیں سڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول کی اور دیکھتے دیکھتے ان کی دعاؤں کے صدقے وہ ستر ہزار افراد وہ زدہ کر دئی گئے اس زمن میں ایک بڑا پیارا مطبع ایک حکایت لکھی ہے کہ دیکھیں موت سے فرار نہیں کہا جاتا ہے کہ بن امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں تاؤن کی وبا پھیلی تو موت کے در سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے باہر بھاگ نکلا ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی اب وہ تعاون کی جو بیماری تھی جیسا کہ اس میں بخار چڑھتا ہے اور دیگر اس قسم کی آزمائش ہوتی ہیں تو اس قدر اس بیماری سے وہ درتا تھا کہ زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پیٹ پر یہ سوتا تھا دورانے سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سنا ہو کوئی واقعہ سنا ہو وہ غلام بڑا ہوشیار تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ کو نصیحت کرنے کا یہ بڑا اچھا موقع ہے چنانچہ اس نے واقعہ کچھ یوں سنایا کہ بادشاہ سلامت قصہ یہ ہے کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت میں راہ کرتی تھی کہ میں شیر کے پاس روں گی تو کوئی دوسرا جانور مجھ پر حملہ نہیں کرے گا اور واقعی وہ شیر کی وجہ سے کوئی درندہ لومڑی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اور نیایت بے خوفی اور بہت اتمنان سے وہ شیر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی اچانک ایک دن ایک اقاب لومڑی پر جھپٹا اس نے حملہ کیا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی شیر نے اس کو اپنی پیٹ پر بٹھا لیا اقاب دوسرے بار جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹ پر سے اپنے پنجوں میں دبا کر وہ جنگل کی طرف اڑ گیا لومڑی چلا چلا کر شیر کو فریاد کرنے لگی بچاو بچاو یہ مجھے اٹھا کر لی جا رہا ہے تو شیر نے کہا اے لومڑی میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا یہ واقعہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت آسل ہوئی اور اس کی سمجھ میں آگیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتی ہیں مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمانوں سے مجھ پر حملہ آور ہوتی ہیں ان کو نہ میری بادشاہ ہی بچا سکتی ہے نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر مجھے نہیں بچا سکتا آسمانی بلائوں سے بچانے والا تو خدا کے علاوہ اور کون ہی ہو سکتا تو یہ سوچ کر عبد الملک بن مروان کے دل سے تعون کا خوف نکل گیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں بھی باز وقت پریشانیاں ہو جاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی اس بیماری سے جو امی ابو کو ہوئی ہو بھائی بہن بیمار ہوتے ہوں دادہ دادی بیمار ہوتے ہوں یا گھر میں کوئی کاروباری مصیبتیں اور آفتوں کی جو بادل ہیں اور جو خوف ہے اللہ تعالی چاہے تو یکا یک یہ سب دور ہو سکتا ہے وہ بے نیاز ہے اور ہم اگر ان معاملات میں دیکھتے تو حقیقت ہے کہ ہمارے اس میں گناہ بہت ہے تو آپ تو مدنی منع ہیں کئی ایسے ہوں جو نابالغ ہیں تو آپ ہمارے لئے بھی گھر والوں کے لئے بھی ملک والوں کے لئے بھی پوری دنیا کے مسلمان کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور سب کے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دیں اللہ تعالی ہم سب پر آسانی نازل فرمائیں ہر جب سے دعا کریں اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالی کرم کرنے والا ہے فضل کرنے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ مدنی سوچ اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے بس مدنی چینل دیکھتے رہیں گے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ یہ مدنی سوچ ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 بجاہ بجاہ